تو دوستو بھائی ریل می کا نارزو سیونٹی پرو یہاں پر لانچ ہو چکا ہے اس میں آپ کو سونی آئی ایم ایکس ایٹ نائن ٹی ویڈ او آئی ایس دیکھنے کو مل جاتا بھائی جو کیمرہ سینسر اس کا ڈائمن سیٹی سیون تھاؤزنٹ فیفٹی کے ساتھ آپ کو یہ دیکھنے کو مل جائے گا اس میں بھائی بہت ہی اچھا کیمرہ سیٹ اپ آپ کو دیا گیا ہے دیکھیں دوستو او آئی ایس مل جاتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ساتھ میں اس میں آٹھ میگا پکسل کا آلٹر وائٹ دو میگا پکسل کا میکرو ہے اس میں دوستو کافی سارے فیچرز بھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں اب دوستو بات کرو سیلفی کی تو بھائی سولہ میگا پکسل کی سیلفی دی گئی ہے جس میں دوستو چاس میگا پکسل کا کیمرہ ہے اس سے آپ فور کے تک ویڈیو یہاں پر ریکارڈ کر سکتے ہو اس سے میکسیم فور کے تھٹی تک ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہو لیکن سٹیبلائیجیشن کے ساتھ آپ فول ایش ڈی سکسٹی تک یہاں پر ریکارڈنگ کر سکو گے اب دیکھ رہے دوستو ہم نے کیمرہ کے بارے میں پتہ کر لیا کیا کچھ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اب سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر فور کے کی ویڈیو کوالٹی دکھاتا ہوں دوستو اب بات کریں فور کے ویڈیو کوالٹی کی تو اس ٹائم بھائی کلاودز ہے آسمان میں لیکن لائٹ کو کافی اچھے سے اڈجسٹ کر پا رہا ہے بھائی فور کے میں آپ 30 تک یہاں پر میکسیم شوٹ کر پا ہوگے لیکن اس میں سٹیبلیٹی کی آپشن آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی ہے دوستو اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہو سٹیبلائیجیشن کا تو آپ فول ایش ڈی سکسٹی فریم پر سیکنڈ پر ویڈیو شوٹ کر سکتے ہو تو کافی اچھی کوالٹی ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہو فوکس یہ ایزی سے کر رہا ہے اور ایکسپوزر کو بھی اڈجسٹ کافی ایزلی یہاں پر کر لیتا ہے ہمیں آپ کو تھوڑا سا وو کر کے دکھاتا ہو تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس طریقے کی سٹیبلائیجیشن ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اب دیکھیں دوستو جو کلیر ہے موسم ابھی پورا تو آپ کو ڈائنوک رینج بھی کافی سہی دیکھنے کو ملے گی ڈیٹیلز آپ دیکھ سکتے ہو ویڈیو میں کلر آپ دیکھ سکتے ہو تو کافی سہی ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں تھوڑا بہت دوستو سورج کی اور یہاں پر دکت آپ کو آ سکتی ہے فلیرز کی اب بات کروں فوکس کی تو فوکس بھی آپ پیزلی دیکھ سکتے ہو تھوڑا سا دوستو ٹائم لے گا ضرور ہلکا سا بلکل آپ ایک سیکنڈ سے تھوڑا سا کم ٹائم لے گا لیکن فوکس یہاں پر کر لیتا ہے اب دیکھئے بات کر لیتے ہیں یہاں پر فوٹوز کی تو میں نے یہاں پر اس کیمرے سے جو فوٹوز لی ہو آپ دیکھ سکتے ہو بھائی میرے خاصے فوٹوز میں یہ جو ریل می کے جتنی فون ہے تھوڑا سا ایکسرا یہاں پر کلر کی سیچوریشن رکھتے ہیں آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہو تھوڑا سا دوستو میں کہوں گا سنی ڈے ہے پورا تو لائٹ کو تھوڑا سا اس نے فیسز کو جو ہے یہاں پر ایکسرا بوسٹ کر دیا ہے تو یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو اب میں نے ون ایکس میں یہاں پر پورٹیٹ شوٹ لیا ہے پورٹیٹ کی دوستو جو ڈیفت ہے وہ آپ کم زیادہ کر سکتے ہو لیکن ابھی آپ دیکھ سکتے ہو میں نے تھوڑی سی یہاں پر میڈیم جیسے رکھا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو ایج اٹیکشن کافی اچھے سی یہاں پر کر رہا ہے دوستو اب یہاں پر ایک اور ایمیج ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو ایج ایٹ ایکشن کافی صحیح کر رہا ہے اور جو ابھی بوکے ایفیکٹ ہے یہ بھی میں نے نورمل یہاں پر رکھا ہے اب اس میں دوستو آپ ٹو ایکس پورٹریڈ بھی لے سکتے جو ڈیجیٹلی ہوگا فیوٹی میں آپ ایکسل کا کیمرہ ہے تو کروپنگ ہو جاتی ہے لیکن بھائی جیسے اگر آپ زیادہ سن لائٹ میں ٹو ایکس میں یہاں پر فوٹوز لوگے تو ایکس پیوزر کی تھوڑی سی آپ کو دیکھ کافی اچھا دیکھنے کو ملا کلرز آپ دیکھ سکتے ہو کافی زیادہ سیچولیٹڈ ہے جیسے کی ہر ریالمی کا فون یہاں پر کرتا ہے تو ریالمی کے فون میں دوستو آپ کو کلرز کافی سیچولیٹڈ دیکھنے کو ملتے ہیں یہ بہت پہلے سے میں اپنے ہر کیمرہ ٹیسٹ میں بولتا ہو اگر میں ڈائنمک رینج کی بات کرو جب آپ 50 میگا پکسل میں یہاں پر فوٹو لیتے ہو بھائی مین کیمرہ سے تو ڈائنمک رینج کافی صحیح دیکھنے کو ملتی کیا آپ دیکھ سکتے ہو ویسے تو دوستو کلیر ہے موسم تو یہاں پر اور پلینز میں تھوڑی الگ الگ رہے گی اس میں آپ کو دوستو الٹرا ویٹ کیمرہ ملتا ہے اٹھ میگا پکسل کا تو دوستو اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کافی زیادہ کلر شیفٹ ہے بھائی میں بولوں گا کیونکہ ایڈ میں یا پکسل کا کیمرہ کافی سوفٹ میج جائے گی اور کلر شیفٹ بھی آپ کو کافی زیادہ دیکھنے کو یہاں پر مل جاتا ہے اب دیکھیں دوستو اگر انڈور کی بات کرو تو انڈ ایک یہ کیمرہ اتنا ہی یہاں پر کرے گا بھائی کام کیونکہ اس میں ٹو ایکس بھی آپ کو زوم دیکھنے کو ملتا ہے فور ایکس تک آپ ویسے جا سکتے ہو ابھی آپ فور ایکس پر دیکھ رہے ہو تو قوالٹی میرے خیال سے بھائی ٹھیک ہے ایکارڈنگ ٹو ایٹس سپرائز دوستو تھوڑی سی لو لائٹ کنڈیشن ہوتی ہی جو قوالٹی اس کیمرے کی وہ دیکھ سکتے ہو آپ کی اس طریقے کی رہنے والی ہے وہ وہاں پر سنسٹ ہو رہا ہے کلرز گیرہ کافی اچھے یہ ریکارڈ کر رہا ہے تو آئی تنگ کیار سینسر کافی اچھا یوز کیا گیا سونی گا تو سٹیبلیجیشن بھی کافی سہی ہویا ہے اس ہونے کی وجہ سے اس میں آپ کو آپ ٹکلی میرے سٹیبلیجیشن دیکھنے کو ملتی ہے اور نائٹ ہونے پر بھی آپ دیکھ سکتے ہو فوکس گیا رہا آلموس ٹھیک سا ہے اتنی زیادہ نائٹ نہیں ہوئی ابھی کافی ٹھیک ٹھیک سا موسم یہاں پر بنایا لیکن لو لائٹ آپ اسے بول سکتے ہو آلموسٹ جو میڈ رینج کے دو دوستو سمارٹ فون ہے ٹونٹی تھاؤزنڈ کے اس پاس کے اس میں بھائی اس ٹائم پر بھی کافی زیادہ سٹرگل آپ کو دیکھنے کو ملے گا لیکن مین کیمرہ اس کا آلموسٹ کافی ٹھیک یہاں پر ویڈیو کوالٹی آپ کو دے دے گا اس ٹائم پر بھی دوستو جب سن چلا جاتا ہے اور لائٹ کم ہو جاتی ہے تو الٹر وائٹ کیا آپ کوالٹی دیکھ سکتے ہو اتنی کچھ خاص ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے ملتی ہے ٹھیک ہے آپ لے سکتے ہو 0.6x پر اس کا کیمرہ کام کرتا ہے تو پر اپشن آپ کو دی گئی ہے تو فرنٹ کیمرہ جتنا اچھا نہیں ہے لیکن آپ کو اپشن دی گئی ہے تو بھائی انڈر ٹونٹی تھاؤزنڈ جیسے کی آئی کیوز دین ہے اس میں آپ کو نہیں دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس میں دیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ اسے بھائی ایک اجمان سکتے ہو فون کے اوپر اب الٹر وائٹ سے دوستو اگر میں انڈور شوٹس کی یہاں پر بات کروں تو جب پیچھے وینڈو سے لائٹ آ رہی ہے تو ایکسپوزر اڈجسٹ نہیں ہو پات ہے آپ دیکھ سکتے ہو کافی زیادہ وائٹ ہوگی یہ فوٹو تو الٹر وائٹ کیمرہ دوستو ٹھیک ٹھیک سا یہاں پر کام کرتا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہو مل لب آپ کو ٹھیک سی ریزلٹ یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گے زیادہ ایکسپیکٹیشن آپ یہاں پر نہیں رکھ سکتے پوٹریڈ موڈ کی تھوڑی لو لائٹ کنڈیشن میں بات کر لیتے دیکھیں دوستو ایجٹ ایکشن یہاں پر آپ کو نورمل سا دیکھنے کو ملتا ہے آلموسٹ پانچ میں سے چار پر بار بہت ہی اچھا کام کرے گا ایسا نہیں ہے کافی اچھے سے یہاں پر آپ کو ڈیٹیلز بھی دے گا ٹو ایکس میں جب آپ یہاں پر پوٹریڈ موڈ یوز کرو گے اس کا تو پھر بھی آپ کو بھائی کافی اچھے ریزلٹ دیکھنے کو مل جاتے تھوڑا بہت کئی بار ایکسپوزر اڈجسٹ کرنے میں دیکھت ہو جاتی ہے دوستو بیک کیمرے کی جو قوالٹی ہے نائٹم کچھ اس طریقے کی دیکھنے کو آپ کو مل جائے گی آلموسٹ کافی زیادہ اندہرہ ہو چکا ہے نوائز کافی زیادہ کم ہے اکارڈنگ ٹو اٹس پرائز کافی صحیح قوالٹی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے بھی فول ایش ڈی سکسٹی فریم پر پر ریکارڈ کر رہا ہوں تو سٹیبلیزیشن بھی یہاں پر ورک کریے ہیں بھی دو آئی ایس اور ای ایس دونوں یہاں پر کام میں آ رہے ہیں اور آپ دیکھ سک دیکھ سکتے ہو کس طریقے کی قوالٹی ہمیں دیکھنے کو ملے گی ابھی جو آواز اسی کے مائک سے ریکارڈ ہو رہی ہے میں واک کر رہا ہوں تو آپ سٹیبلیٹی کا اندازہ لگا سکتا ہوں یہاں پر کی رات کو کس طریقے کی آنے والی ہے سٹیبلیٹی بھی آنموسٹ ڈیٹیز تھوڑی بہت یہاں پر لاؤس ہو چکی ہے ڈیو ٹو نائٹ کلرز گیرا اتنے زیادہ نہیں آپ کو دیکھ پائے گے لیکن جہاں پر لائٹ ہے وہاں آپ دیکھ سکتے ہو کہ کلرز لینے کی کافی اچھی کوشش کرتا ہے باقی بھائی میں بکھاؤں گا ایکسپوزر کافی اچھے سے ایڈیسٹ کر رہا ہے نائٹ میں بھی اور نوائز سیار کافی کم ہے ملب پرائز کی صاحب سے کافی اچھی کوالٹی آپ کو دیکھنے کو میرے یہ اس کے کیمرہ سے باقی آپ دیکھ سکتے ہو اس کا ایک اس طریقے سے ڈیفرینشیٹ کر رہا ہے نائس تو آنموسٹ بھائی میرے خواہد سے نائٹ کے لیے آپ اس کیمرہ کو ضرور ایک پار دیکھ سکتے ہو اگر آپ کا پریورٹی یہاں پر کیمرہ ہے آئی کیو جی نائن سے میں کہوں گا تھوڑی بہتر کوالٹی آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے نائٹ کے یہاں پر دوستو بھائی اس میں آپ کو نائٹ موڈ سپر نائٹ موڈ دیکھنے کو ملتا ہے جس میں آپ کافی اچھی لانگ ایکسپوزر والی ویڈیوز نکال سکتے ہو اگر آپ اپنا کیمرہ اپنے ہاتھ میں بھائی کافی اچھے سے پکڑ سکتے ہو بینہ شیک کیے تو بھائی آپ کو کافی اچھے زیادہ دیکھنے کو مل جائے گے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو یار مطلب اتنی زیادہ نائٹ تو نہیں تھی لیکن لائٹ سے جل چکی اگر ہوگی تو آپ کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بھائی کیسی کوالٹی کی فوٹوز آپ کو اس میں نائٹ میں دیکھنے کو ملنے والی ہے فرنٹ کیمرہ کی بات کروں نائٹ میں تو فرنٹ کیمرہ تو بہت ہی یہاں پر کافی زیادہ نائز کیپچر کر رہا ہے تو فرنٹ کیمرہ میں بھائی نائٹ کے لیے اتنا زیادہ سجیسٹ نہیں کرنے والا ہو لیکن کوالٹی آپ دیکھ سکتے ہو کس طریقے کے رہنے والی ہے بلکل بھی بھائی اگر نائٹ ہوگی بلکل تو چہرے پر کافی زیادہ ڈارکنیس آئے گی تو لائٹ کافی کم گیدر کرتا ہے اس کا فرنٹ کیمرہ نائٹ میں آلموسٹ کمپلیٹ نائٹ ہے دوستو تو چھک تھاک سی آپ ویڈیو کوالٹی یہاں پر لے سکتے ہو آلموسٹ اس رینج میں بھائی فرنٹ کیمرہ تو آپ کو اتنا ہی دیکھنے کو ملے گا ہر سمارٹ فون میں اب دوستو یہ ہے کچھ فرنٹ کیمرہ کے نائٹ میں سیمپل اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ نوائز ہے بھائی وہ کافی زیادہ یہاں پر کیپچر ہوگی پر نائٹ بھی دوستو کافی زیادہ ہے تو اسی حساب سے بھائی میڈ رینج فون ہے لیکن اس میں آپ کو فرنٹ میں بھی یہاں پر نائٹ موڈ دیکھنے کو ملتا ہے بھائی جس سے آپ کافی زیادہ برائیٹ فوٹوز یہاں پر نکال سکتے ہو تو یہ ایک اچھی آپشن ہے انڈور سیلفی کی بات کرو تو لائٹنگ کنڈیشن میں کافی اچھے یہاں پر ریزرٹ دیکھنے کو مل جائے گے تھوڑی سی سموننگ کا ایفیکٹ آپ کے چہرے پر یہاں پر بھی یہ کر دے گا اب دیکھیں دوستو سنی ڈے میں اگر میں بات کرو فوٹوز کی تو کافی سے یہاں پر فوٹوز نکل کر آتی ہے یہ تین چار بجے کے آس پاس کی فوٹو ہے اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہو جو کلرز گیرا ہے فوٹوز کے وہ آلموسٹ ٹیپیکل ریل می کی سمارٹ فون کی طرح آئے گے